اسلام علیکم جی میں اس وقت موجود ہوں پاکستان اور افغانستان کے بارڈر میں پاکستان کی جانب اس علاقے کا نام رندو ہے اور جو پیچھے میرے نظر آ رہا ہے اسے ڈومکال کہتے ہیں اور اس کے بلکل پیچھے برکوٹ ہے افغانستان کی جانب جو ہے دو صوبہ جات ہیں بلکل جو قریب ایک تو صوبہ نورستان اور دوسری جانب جو ہے صوبہ کنر اور پاکستان کی جانب صوبہ خبر پختونخواہ کا علاقہ زیلا چترال اور ارندو جو ہے یہاں پہ جو علاقہ ہے بادی ہے وہ واقعہ ہے آپ میرے بلکل جو پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ ڈومکال ہے یہ پاکستان کا ہی حصہ تھا لیکن معاہدہ کے بعد جو ہے اس جانب جو ہے باؤنڈ لائن لگی ہے تمام لوگ جو ہیں وہاں پہ اور یہاں پہ پہ پہلے اکٹھ ہی رہا کرتے تھے لیکن اب باؤنڈی لائن ہے درمیان کے اندر کوئی ادھر سے ادھر نہیں جا سکتا اور کوئی ادھر سے ادھر نہیں آ سکتا اور یہ تمام علاقہ ایسے بلکل ہی ساتھ جا کے دریائے چترال ہے دریائے چترال کے اس جانب افغانستان ہے جبکہ ہمارے والے اس سائیڈ پہ جس سائیڈ پہ میں ہوں یہ پاکستان ہے آپ کو میرے پیچھے نظر بھی آ رہا ہوگا یہ پہاڑ افغانستان کی جانب ہے جبکہ جہاں میں اس وقت چل رہا ہوں یہ جگہ یہ پاکستان ہے یہ میرے پیچھے پاکستانی پہاڑ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو یہاں پہ سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ صوبہ نورستان سے ایک دریا آتا ہے وہ دریا چترال میں ملتا ہے اور اسی جگہ پہ دریا چترال دریا کابل کے اندر کنورٹ ہوتا ہے یہاں سے دریا چترال کا نام دریا کابل کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صوبہ کنڈ میں جب داخل ہوتا ہے تو اس کا نام دریا کنڈ ہے اور یہ صوبہ کنڈ سے گزرنے کے بعد یہ دوبارہ پشاور کے مقام پہ نشیرہ کے مقام پہ پاکستان میں داخل ہوتا ہے اور دوبارہ پھر وہاں سے دریا کابل بن کے کابل کے اندر چلا جاتا ہے نشیرہ کے مقام پہ اس کو کوئی اور نام تو نہیں دیا جاتا خیر یہی دریا جو یہاں دریا چترال ہے نوشیرہ کے پشاور کے مقام پہ اس کو درائے کابل کہا جاتا ہے اور یہ ایک دفعہ افغانستان میں انٹر ہو کے دوبارہ پاکستان میں داخل ہوتا ہے یہ جو تمام علاقہ ہے یہاں پہ بہت زبردست پہاڑ چوٹیاں سرسب جو ہے یہاں پہ وادی ہے پہاڑ تو سوکھے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں افغانستان کی جانب جو پہاڑ ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے لیکن نیچے جو لوگوں نے کشتکاری کی ہے پانی پہنچا کے بڑا سبزہ بنا رکھا ہے اور یہ انتہائی خوبصورت جگہ ہے آپ کو میرے پیچھے پاکستان والی سیڈ پہ ہی نظر آ رہا ہوگا یہ بہت سبزہ ہے اور ادھر نیچے دریائے چترال ہے اور اس سیڈ سے دریائے نورستان آ رہا ہے اور پھر یہ آگے صبح کنڈ میں داخل ہو رہے ہیں جہاں پہ دریائے کنڈ بنتا ہے اور آگے دوبارہ پاکستان کے مقام میں داخل ہونے کے بعد دریائے کابل بن جاتا ہے اور دریائے کابل پھر کابل سے گزرتا ہے یہ تمام جو ہیں یہ تاریخی چیزیں ہیں ہمیں الحمدللہ یہاں وزٹ کرنے کا موقع ملہ اور بہت اچھا یہاں کے لوگوں کو پایا ہم نے مہمان نواز یہاں پہ پاکستان آرمی کا بہترین کنٹرول ہے اس سیڈ پہ فغان آرمی بیٹھی ہوئی ہے اس سیڈ پہ پاکستان آرمی ہے پاکستانی آرمی کے جو جوان ہیں ان کا اخلاق نہایت بہترین ہے وہ بہترین طریقے سے ڈیل کرتے ہیں سیکیورٹی نہت زبردست ہے اور جو تمام پہلے یہاں بد امنی تھی وہ اب الحمدللہ امن و امان میں تبدیل ہو چکا ہے معاملہ سارا اور یہاں پہ اس وقت امن ہے یہاں کے لوگ بھی جو ہیں وہ بہت حد تک پہلے سے بہتر ہو چکے ہیں اس جانب کے لوگ بھی اب اپنی حدود میں رہتے ہیں صرف یہاں کی بات کریں تو یہ علاقہ پہلے ایک ہی تھا اب اس کے انتر تو باؤنڈ لائن ہوئی لیکن اس جانب جو صبح کنڈ ہے اور صبح نورستان ہے اس سیٹ کے لوگ اب ادھر ہی ہیں باؤنڈ لائن ہے کوئی ادھر سے ادھر نہیں جا سکتا اور کوئی ادھر سے ادھر نہیں آ سکتا ایک انٹرسٹنگ جو چیز ہے یہاں پہ وہ یہ ہے کہ باؤنڈ لائن کے اردگرد جو لوگ بیٹھ ہیں وہ آپس میں رشتے دار ہیں اور بہت قریبی رشتے دار عزیز ہیں لیکن باؤنڈ لائن کی وعیہ سے اب خیر یہ تو تمام چیزیں ہیں چلتی ہیں سیکیورٹی ایشیوز ہیں پاکستان کو اس کے حوالے سے بہترین ہیں یہ تمام چیزیں اور ہم جو اس وقت موجود ہیں بلکل آپ کے میرے پیچھے افغانی گھر نظر آ رہے ہوں گے یہ افغانی گھر ہیں اور جہاں میں چل رہا ہوں اس کے اس سیٹ پہ یہ پیچھے پاکستانی گھر موجود ہیں اور اس سیٹ پہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں پاکستانی گھر ہیں اسی لحاظ سے میں امید کرتا ہوں کہ یہ تاریخی اور متعلیاتی ویڈیو ہے جو کہ میرا نہیں خیال کہ کسی اور نے یہاں کی بنا رکھی ہوگی اور یہ ایک انتہائی امیزنگ ویڈیو ہے اس حوالے کی یہاں کی تاریخ کے حوالے سے یہاں جو لوگ آباد ہیں وہ زیادہ تر یہ بہت انٹرسٹنگ چیز ہے کوہستانی لوگ آباد ہیں اور ساتھ میں گجر کوم گجر کوم یہاں پہ پہاڑوں پہ بہت زیادہ آباد ہے اور ساتھ میں کوہستانی کوم ہے کہا یہ جاتا ہے کہ جو کوہستانی کوم ہے سب سے پہلے چترال میں یہی لوگ آئے تھے اور چترال کے اوپر جو پہلی حکومت تھی وہ کوہستانیوں کی تھی اور نبی باک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی یہ سن 614 اسوی کی بات ہے اور یہ حضرت عثمان کے دور تک کہتے ہیں جاری رہی اس کے بعد کائلاش لوگ آئے کائلاش لوگوں نے یہاں پہ لڑکے جیتی جنگ اور پھر ان کی حکومت قائم ہوئی کائلاش لوگوں کی حکومت چلتی رہی اور اس کے بعد دوبارہ یہاں پہ جو ابھی موجودہ مہترے چترال ہیں چترال کے والی ہیں انہوں نے یہاں پہ اپنا قبضہ جمعیا یہاں پہ ان کی حکومت جاری رہی جو کہ 1967 تک جاری رہی اور 1967 میں آکے پاکستان کی قوانین یہاں پہ لاغوے پاکستان کی حصہ بنا اور یہ تمام چیزیں ہیں اور یہ تمام علاقہ تاریخی ہے تاریخی اہمیت کا حامل ہے سرسبز ہے بہت زیادہ چشمیں ہیں بہت زیادہ یہاں پہ زبردست قسم کی چیزیں آباد ہیں یہاں کے لوگ نہایت مہمان نواز ہیں اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ میرے سامنے افغانستان ہے اور میں پاکستان میں ہوں یہ ایک انتہائی تاریخی خطہ ہے سامنے افغانستان اور میری جانب پاکستان میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو لاغ پسند آیا ہوگا اب ہمارے اس ویڈیو لاغ کو لائک کیجئے کومنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار لازمن کیجئے اور مجھے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو کلک کیجئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ